ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں منقضہ ایک تقریب کے دوران پاک فاظ کے ادارہ برائے اسکری تاریخ کو فال کر دیا گیا آرمی چیف تقریب کے مہمانے خصوصی تھے مسلح افاظ کے حاضر سرویس اور ریٹائٹ افسران کی ایک بڑی تعداد نے بھی تقریب میں شرکت کی اس موقع پر آرمی چیف نے اپنے خطاب میں اس ادارے کو قائم کرنے والی ٹیم کے کام کو سرہا اور کہا کہ یہ ادارہ مسلح افاظ کے ورثہ اور تاریخ کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا آئی ایس پی آر کے مطابق اس مرکز میں پاک فاظ کی تاریخ کے ریکارڈ کو جامع انداز میں مرتب کیا گیا ہے یہ ادارہ پاک فاظ کی شاندار روایات کو اجاگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا اعتصاب دارت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائر سبدر کا کہنا تھا کہ ہم کیسز کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ جدھر بھی جائیں گے ان پر اسی طرح پھول نچاور ہوتے رہیں گے انہوں نے کپتان اور تاہرون قادری کو بھی شدید تنفید کا نشانہ بنایا کہا کہ نون ٹیکس پیڈ مولوی بغیر ڈیوٹی آ جاتے ہیں موری دین یہ کہتے ہوئے مولوی صاحب سے بغاوت کر گئے کہ پیرنیوں کو بھگانے والا بندہ آپ کے ساتھ ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے پاکستان کا مستقبل نواز شریف ہے اگر بلوچستان میں عدم اعتماد ہو گیا جی بی میں کوشنیں ہو رہی ہیں مظفرہ باد کو کمزور کیا جا رہا ہے نادانوں ہسٹری سے سبق سیکھو اسغر خان جو ائر مارشل مرہوم تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کو ہی پڑھ لو یار تو یہ سٹیٹ کے ساتھ زیادتی نہ کرو کیپٹن ریٹائر صدر نے کہا کہ بلوچستان میں عدم اعتماد ہو گیا گلگت ملدستان میں کوششیں ہو رہی ہیں مظفرہ باد کو کمزور کیا جا رہا ہے تاریخ سے سبق سیکھیں ان کا کہنا تھا کہ ریاست آگے جا رہی ہے ریاست سے زیادتی نہ کرو انہوں نے کہا کہ بائیس کروڑ عوام یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا ووڈ ریاست کو مضبور کرے گا نیجی ٹیلیویئن کو انٹرویو دیتے ہوئے درجمان پاک فارش میجر جرنل آصیف کفور کا ایک کہنا تھا کہ قانون کی پاسداری پر یقین دکھتے ہیں انیکشن سے متعلق جو بھی حکم ملے گا فارش عمل کرے گی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ملک میں جمہوریت کا چلنا بہت ضروری ہے بھارت اور افغانستان کے حوالے سے میجر جرنل آصیف کفور کا ایک کہنا تھا کہ بھارت مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے سیز فائل معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے بھارت کو سرحد پار بھرپور جواب دیا جا رہا ہے پاکستان سے حقانی نیٹ ورک کے حملوں کا الزام بے بنیاد ہے حقانیوں کا تعلق افغانستان سے ہے میجر جرنل آصیف کفور کا ایک کہنا تھا کہ ملک میں استحقام بہت ضروری ہے پاک فارش دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑا ہی ہے جس میں سے بڑی کامجابیاں مل رہی ہیں چیرمن پی ٹی آئی نے ٹویٹ کیا کہ شہباز شریف کی آشیانہ ہاؤزنگ سکنگ کا فراڈ تو ابھی آغاز ہے نیپ نے تحقیقات شروع کی تو سستی روٹی میٹرو دانش سکول اور اوریچ ٹرین کے حوالے سے کئی گھپلے منظر آم پر آئیں گے جنہیں ابھی تک چھپا کر رکھا گیا عمران خان نے کہا شہباز شریف نے ابھی سے رونا شروع کر دیا میں سپریم کورٹ کے سامنے ایک سال تک پیش ہوتا رہا اگر وہ بے گناہ ہیں تو تمام الزامات کا بہادری کے ساتھ سامنا کریں عمران خان نے کہا نواز شریف اور مریم نواز سزا کے خوف سے سپریم کورٹ اور نیپ کو نشانہ بنا رہے ہیں نیپ کے زمنی ریفننس کے مطابق مریم نواز چار میفیر اپارٹمنٹس کی بینیفیشل آنر ہے مریم نواز نے چیزوں کو چھپانے کے لیے جالی دستاویزات دی اور جال سازی کر کے ایک اوشن کا انتقاب کیا قصور کے علاقے روڈ کورٹ کی سات سالہ زینب چار جنوری کو خالہ کے گھر پرانے پاک پڑھنے گئی لیکن کبھی واپس نہ آئی زینب کے والدین عمرہ پر گئے ہوئے تھے چچا ادنان نے شکایت درج کرائی تو پولیس اہلکار ٹال مٹول سے کام لیتے رہے نو جنوری کو ننی زینب کی لاش گھر کے قریب کورے کے ڈھیر سے ملی لاش ملنے پر دس جنوری کو قصور میں شدید احتجاج کیا گیا مشتہل مظاہرین ڈی سی آفیس میں گھس گئے پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے مغاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سیدھی گولیاں برسا دیں جس میں دو افراد جامبھک ہو گئے زینب سے زیادتی کے بعد بہمانہ قتل اور پھر قصور میں ہونے والی پولیس گردی نے پورے ملک کو جھنجوڑ کر رکھ دیا شہر شہر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کے بعد چیف جسٹس نے بھی معاملے کا از خود نوٹیس لے لیا اتبار کو چیف جسٹس نے معاملے کی تحقیقات کرنے والوں کو بہتر گھنٹے کی حتمی محلت دی تھی قصور میں 2015 سے اب تک چھوٹی بچیوں کو اگوا کے بعد زیادتی کر کے قتل کرنے کی بارہ وارداتیں ہو چکی ہیں زینب قتل کیس کی تحقیقات کے لیے آرپیو ملتان کی سربراہی میں جی آئی ٹی تشکیل دی گئی قصور میں 600 اور مجموعی طور پر ایک ہزار پچاس افراد کا ڈی ای نے ٹیسٹ کیا گیا جس کے بعد بلاخر ملجم پکڑا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف چودمی بار احتساب عدالت میں پیشی کے لیے لاہور سے خصوصی پرواز کے ذریعے اسلام آباد پہنچے ان کے صاحبزادی مریب نواز بھی ان کے ہمراہ تھیں ائرپورٹ پر لیگی رہنماؤں نے نواز شریف کا استقبال کیا انہیں سخت سیکیروڈی میں پنجاب ہاؤس لائے گیا جہاں انہوں نے لیگی رہنماؤں سے ملاقات کی اور کیسٹ یہوالے سے مشاورت بھی کی کچھ دیر قیام کے بعد نواز شریف کافلے کی صورت میں احتساب عدالت پہنچے جہاں موجود کارکنوں نے ان کا شاندار استقبال کیا بیشی کے موقع پر سماعت میں وقفے کے دوران صاحبی جابدارہ سے باہر نکلنے لگے تمہیں نواز شریف نے غیر اس میں گفتگو کرتے ہوئے میڈیا نمائندگان کو مخاطب کیا ان کا کہنا تھا کہ میڈیا پر عدالتی کاروائی کے حقائق نہیں چلتے کچھ نظر نہیں آتا میڈیا پر چلایا کریں کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے سماعت ملتبی ہونے پر نواز شریف میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی واپس ہنجاب ہاؤس روانہ ہو گئے شریف خاندان کی بیشی کے موقع پر احتساب عدالت کے باہر ایک با پھر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے غیر متعلقہ افراد کو عدالت کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کراچی کی احتساب عدالت میں محکمہ اطلاق سندھ میں چھے عرب سے زائد کرپشن لفرنس کی سماعت ہو گی سابق وزیر اطلاق سندھ شرجیل انام میمن کو بیش کیا گیا عدالت نے سماعت بند کمرے میں کی صحافیوں کو عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی عدالت نے ملزم گلزار احمد کی عدم پیشی پر برہمی کا اظہار کیا احتساب عدالت نے ملزم انام اکبر کے مقدمے کی نقول فراہم کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ریفرنس پر مزید سماعت ستائیس جنوری کو ہوگی سماعت کے بعد میڈیا سے بات شیط کرتے ہوئے شرجیل انام میمن نے کہا کہ شہباز شریف نے نیب میں پیش ہو کر احسان نہیں کیا ہم نے کسی کیس میں سٹری نہیں لیا ہماری غیر موجود کی میں ریفرنس داخل کیا گیا شریف فیملی اور اسحاکٹا کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا شریف برادران زند میں نیب کی کارروائیوں پر خوش تھے جب اپنے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو شور مچا رہی ہے شریف برادران نیب کو دھمکیا نہ دیں بلکہ کرپشن کے مقدمات کا سامنا کریں براو انوار کی حوالے سے شرجیل انام میمن نے کہا کہ میں اس معاملے پر کچھ نہیں کہہ سکتا سابق حضر آزم نواز شریف کے اسلامباد میں جیوڈیشیل کمپلیکس آمد کے مانکہ پر ڈیلی ویڈیز آسادزہ جیوڈیشیل کمپلیکس کے باہر جمع ہوئے اور ملازمت پر مستقل کرنے کے لیے مظاہرہ کیا اساسا نے ڈاکٹر تاریخ فضل چارجے کے خلاف نارے بازی کی ڈیلی ویڈیز آسادزہ کا کہنا تھا کہ دس سال سے وفاقی تعلیمی اداروں میں دائینات ہیں ابھی تک مستقل نہیں کیا گیا مالی اور آسادزہ کی تنفع ایک برابر ہے ڈیلی ویڈیز آسادزہ کا کہنا تھا کہ اگر انہیں ملازمت پر مستقل نہ کیا گیا تو نواز شریف کی احتساب عدالت پیشی پر احتجاج کیا جائے گا ملک پھر میں سردے کی شدید لہر جاری ہے بیشتر علاقوں میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے شمالی و بالائی علاقوں میں ہر چیز چھٹھرنے لگی میکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 کھنٹوں کے دوران گجرانوالا لاہور ڈیویژن اور کشمیر ہزارہ اسلام آباد اور گلگت پلتستان میں بارش کا امکان ہے جبکہ کشمیر گلگت پلتستان میں پہاڑوں پر برفاری بھی متوقع ہے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق ملک پھر میں موسم سرد رہا گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارس کردوں میں پارا منفی 10 اسطور منفی 8 گوپس منفی 7 سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا